نامدہو و نسلی اللہ رسولِ حلقریم اما باد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آئی ام محمد امیر روف اور آج ہم 1.1 کرنے جا رہے ہیں 1.1 کا قیسہ نمبر 3 قیسہ نمبر 3 میں ہم کمپلیٹنگ سکیئر کے متعلق باتچیت کریں گے کہ ہم میتھرڈ آف کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے جو ہے وہ کوڈرٹک ایکویجن کو سالو کریں گے اچھا اب اس میں اگر ہمیں کوڈرٹک ایکویجن کو کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے سالو کر لیا تو یہ کس قسم کا میتھرڈ ہے اس قسم کا طریقہ ہے کہ پھر ہم ہر طرح کی ایکویجن کو سالو کر پائیں گے یعنی کیا مطلب دیکھتے ہیں آپ اس کو کس طریقے سے میتھرڈ کام کرتا ہے اس کی ایک ہی ریسیپی ہے تمام کے تمام پارٹس یہ ایک ہی طریقے سے سالو ہونے ہیں مگر وہ طریقہ اگر آپ پہلی مرتبہ سیکھ لیں گے تو اچھے رہ جائیں گے ادھروائی سارے سوالوں میں تنگ ہوتے رہیں گے ایک ہی بات ہے ایک ہی طریقہ بات کی ریپیٹیشن ہے اچھا کمپلیٹنگ سکیئر کے میتھرڈ کے آج ہم نے چھ سوال کرنا ہے تو چھٹے میں سے آج ہم نے تیسرا پہلے سیلیکٹ کی ہے تاکہ اس میں ساری باتیں آ جائیں اب اس میں پہلے پہلے دیا ہوا ہے جناب آپ کو ایک ادھرو ایکویجن ایکویجن جیسی بھی ہے سائی سٹنڈر فارم میں ہے یا نہیں ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے لکھ لیا کہ جی پہلے ایک سکیئر مائنس 34 ایکس پلس 3 اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے if the coefficient of ایک سکیئر یعنی جو سکیئرڈ والی ٹرم ہے وہ other than 1 ہو ایک سکیئر کا کافیشنٹ اگر other than 1 ہو تو ایکویجن should be divided by that number تو ہم سب کو اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس سے divide کر دیں گے تو اب مثلا یہ پہلا ہے جی 11 coefficient of x square ہے 11 تو 11 کے ساتھ ہم نے سب کو divide کر دیا تاکہ x square کا coefficient یہاں 1 بچے یہ method کے اندر پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے x square کے coefficient کے ساتھ پوری ایکویجن کو divide کر دیا divide کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا جی یہ 11 11 سے کٹ گیا جو باقی چیز بچ گئی اس کو simplify کر لیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں tension نہیں لینے یہ ویسے آ گیا اچھا اب second step پہلا step تھا کہ کیا کرنا ہے x square کے coefficient سے پوری ایکویجن کو divide کر ماریں پھر اس کے بعد constant term should be shifted to other side اب یہ جو x plus 3 تھا اس کو اٹھا کے ہم اس طرف لے گئے یہ minus ہو گئے اب اس کا تیسرا step جو ہے یہ بہت اہم ہے بہت اس میں بچے confused ہوتے ہیں اور لیکن ہے بہت آسان پتہ نہیں کیوں confusion ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو x کا coefficient ہے جو بھی x کا coefficient ہے مثلا جیسے یہاں 34 by 11 ہے اس کا آپ نے half لے لینا ہے 34 by 11 ہے تو 34 by 11 کا half کیا ہوگا multiply by 1 by 2 تو یہ ہو جائے گا 17 by 11 ٹھیک ہے تو جو 17 by 11 ہے اس کا square x کے coefficient کے half کا square دونوں طرف آپ نے add کر دینا ہے اچھا اب ایسے اس method کا نام ہے completing square تو آپ نے بچپن سے ایک فارمولا یاد کرتے آ رہے ہیں کیا چیز ہے a plus b کا whole square وہ کیا ہوتا ہے وہ a square plus 2 a b plus b square sometimes جو ہے اس کو ہم یہ در بھی لے آتے ہیں اور یہاں minus ہو تو یہاں minus بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ method ہے اسی کو ہم نے complete کر رہے ہیں square تو اب دیکھیں جی ہم اسی standard کے اوپر ہم نے اس کو بنانا ہے تو وہ کس طرح سے بناتے ہیں جی کہ یہ والا تو آ گیا پہلی term تو آ گی جی کیا چیز x square اچھا اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے x کے coefficient کا half کا square دونوں طرف ایڈ کر دیا وہ ایڈ کر دیا لیکن یہ درمیان والی term جو ہے وہ ہم نے اسی طرح سے لکھ دی یہ ہو گیا a square یہ والی جو ہے یہ ہو گی b square یہ center والے کو 2 a b بنا کے لکھ دیا یعنی 2 کی جگہ 2 آ گیا یہ آ گیا جناب a 17 by 11 اور یہ 7 آ گیا x ٹھیک ہے تو یعنی ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو اس انداز میں لکھا کہ یہ a plus b کا یا a minus b کا whole square ہو جائے یہاں minus ہے تو یہ minus 2 آ گیا a کی جگہ کیا آ گیا جی 11 by 17 by 11 اور یہ 7 کیا آ گیا x تو یہ 2 a b ہو گیا اب یہ جو left side ہے اس کو ہم express کر دیں گے as a whole square یہ whole square بنا گیا یہ لکھ دیا یہ دراصل x minus 11 17 by 11 کا whole square ہو گیا اب ادھر دیکھتے ہیں جی ادھر جو ہے اس کا whole square جو ادھر بھی ایڈ کیا ادھر بھی ایڈ کیا کیونکہ یہ equation ہے اچھا تو یہاں کیا آ گیا یہ 289 by 121 اب اس side کی simplification کر لیتے ہیں تو ادھر LCM آ جائے گا 121 121 LCM نیچے آ گیا 121 کو 121 divided کیا 289 آ جائے گا 1 سے multiply ہو کے اس کو اس کے ساتھ divide کریں گے 11 کو تو 11 آ گیا 113 is the 33 289 میں سے 33 گیا 256 نیچے 121 ہی ہے تو یعنی یہ simplification ہم نے یہاں تک کر لی اب یہ کر لی تو یہ whole completing square جیسا کہ نام تھا وہ complete ہو گیا square کام ہو گیا اب دونوں پاس ادھر بھی square ہے ادھر بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا ادھر بھی under root لے لیا ادھر بھی under root لے لیا under root لینے سے کیا ہوا کہ وہ square ختم ہو گیا اور ادھر جو ہے وہ ہم ساتھ لگاتے ہیں plus minus جب بھی square root ختم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ answer کے ساتھ plus اور minus ہمیں لگانا پڑتا ہے تو اب ہمارے پاس دو option آگئی کیا ایک plus والی ایک minus والی اب اس minus 17 by 11 کو پرلی طرف لے جائیں گے minus 17 by 11 کو پرلی طرف لے گے تو وہ کیا ہو گیا plus 17 by 11 اور یہ ساتھ کیا آگیا جی plus minus 11 by 16 by 11 اب ایک دفعہ اس کو plus کر لیا جیسا کہ یہاں ہے ایک دفعہ اس کو minus کر لیا جیسا کہ یہاں ہے plus کرنے سے ہمارے پاس کیا آگیا جی 33 by 11 جس کی simplification کی تو answer کیا آگیا 3 اور ادھر جو ہے وہ 11 لسیم آگیا 17 میں سے 16 جائیں گے تو 1 1 by 11 تو یہ اس کا solution سیٹ آگیا اچھا اب جو کام میں کروانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے اس کو بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے بیٹا یہ والا جو سوال ہے اس کا part number 4 جیسے ہم نے یہاں پہ 3 کیا ہے part number 4 اس کا اہم ہے اس کو دیکھیں یہ دراصل کیا ہے یہ standard form of quadratic equation جو ہوتی ہے جیسے ax square plus bx plus c آپ نے پڑھی ہے نا اسی طرح کا یہ سوال بناوا ہے سوال کیا بناوا ہے lx square plus mx plus n equal to 0 اور یہ ساتھ condition لگائی ہیں انہوں نے کہ l is not equal to 0 اس کی tension نہیں لینی کیونکہ دیکھیں اگر l 0 ہو گیا تو پھر یہ تو equation ہی linear ہو جائے گی quadratic نہیں رہے گی اب اس کے اوپر ہم وہی completing square والا طریقہ لگائیں گے وہی recipe ہے same کیا کرنا ہے جی کہ if the coefficient of x square is other than 1 تو اس کو equation کے ساتھ divide کر دیں گے اب یہاں پہ کیا ہے x square کا coefficient کیا ہے l تو سار equation کو آپ نے l سے divide کر دیا جب l سے divide کر دیا تو کٹ دے گا یہ ادھر m by l آ گیا ادھر کیا آ گیا l by n by l اب second step کیا تھا جی کہ constant term should be shifted to other side تو وہ minus n l ہوگی اچھا جی اس کے بعد third step کیا تھا جی کہ اس کو آپ نے بنانا ہے جی کیا کرنا ہے جی آپ نے x کے coefficient کا half لے لینا ہے x کا coefficient کا half کیا آئے گا یہاں m by 2 l اس کا whole square آپ نے دونا m by 2 l کا whole square ادھر بھی add کر دیں m by 2 l کا whole square ادھر بھی add کر دیں دونوں طرف ہم نے m by 2 l کا whole square add up کر دیا ادھر بھی کر دیا ادھر بھی کر دیا اچھا اب یہ کیا آ گیا جی a square یہ والی کیا چیز آ گیا m by 2 l کا whole square یہ b square ہو گیا اور یہ center والی کو 2 a بھی بنا کر لکھیں گے یہاں plus 2 کی جگہ 2 a کی جگہ x آ گیا b کی جگہ پہ کیا آ گیا جو آپ نے ادھر لکھا ہے m by 2 l ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کو simplify کریں گے تو تب بھی یہی والی center والی چیز آئے گی اب یہاں دیکھتے ہیں کہ left side is expressed as a whole square اب یہ جو ساری ساری ہے اس کا ہم نے بنا دیا یہاں پہ whole square جب یہ whole square بن گیا تو وہ کیا آ گیا x plus m by 2 l کا whole square اور اس دور والے کا whole square کھول لیتے ہیں اس side کی simplification کرنی ہے یعنی کیا آ جاگا m square by 4 l square تو اب اس کا lc m لے لیں گے یہاں تو یہ کیا آ جاگا 4 l square اور 4 l square 4 l square سے کٹا 1 آیا 1 کو اوپر multiply کریں گے تو وہ جواب آ جاگا کیا چیز m square m square اوپر آ جاگا ٹھیک ہو گیا جی اب یہ whole square جو completing square وہ square complete ہو گیا ادھر والا بھی اور ادھر اس کی simplification کر لیا ہے اب ادھر بھی square اوٹ لیتے ہیں ادھر بھی square اوٹ لیتے ہیں جب square اوٹ لیا تو square square اوٹ سکڑ گیا یہ بچا یہاں بچے گا plus minus یہ اوپر والے میں کیونکہ minus کا رپڑ ہے اس لیے یہ سال نہیں ہو سکتا اس پر under روڈ بچے گا نیچے والے کا کیونکہ square روڈ لے لیا 2L آ گیا تو 2L کی وجہ سے یہاں plus minus لگانا پڑا اس کو اٹھا کے پرلی طرف لے جائیں گے پرلی طرف لے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا M by 2L M by 2L ہو جائے گا جی اچھا M by 2L اب ادھر بھی 2L ہے ادھر بھی 2L ہے اب 2L اس کا LCM آ گیا اور 2L سے 2L گیا تو 1 بچہ اوپر M سے multiply ہوگا یہی آ جائے گا ادھر یہی کا یہی ویسے کا ویسے ہی اتر آئے گا تو یہ X کی value نکل آئی اس کو اب ہم نے لکھ دیا کس کے اندر solution set میں یہ چیز جو ہے بیٹا یہ جو آئی ہے نیچے یہ ایک قسم کا quadratic formula بھی کہتے ہیں quadratic formula اس exercise کے end میں اور اقلی exercise جو 1.2 اس سے پہلے بھی کیا ہوئے بس اس میں فرق یہ ہے کہ ماہ AX square plus BX plus C لکھا ہے یہاں L M اور N لیا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس سوال کے ساتھ آپ نے 1.2 سے پہلے اور 1.1 کے نیچے بلکل جو دیا ہوا ہے proof of the quadratic formula وہ یہی ہے اچھا اب اس کا آگلا پارٹ دیکھیں گے پانچمہ پارٹ پانچمہ پارٹ کیا ہے جی یہ بھی بڑا interesting پارٹ ہے یہ ہے جی 3X square plus 7X اور constant term اس میں ہے ہی نہیں is equal to 0 تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اکثر بچے اس کو دیکھے پریشان ہو جاتے ہیں یہ پارٹ بہت آسان سا ہے آپ نے کیا کیا recipe بلکل ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے کرتی رہی ہے پہلے کیا کریں گے کہ آپ نے if the coefficient of X square is other than 1 تو اس سے divide دیں گے اب یہاں 3 ہے تو 3 کے ساتھ پوری equation کو ہم نے divide سے کٹ گیا پیچھے کے بچے X square تو ادھر کے آگئے 7x by 3 اور ادھر 0 اب کیا کرتے جی constant term is shifted to other side وہ ہے ہی نہیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے پھر کیا کرتے جی کہ 7x by 3 کا half 7x کیا ہو جائے 7x 7x کے ادھر بھی square ادھر بھی add کر دیا یہ A square یہ B square یہ center کیا اب left side is whole square یہ ساری کیا ہوگی X plus 7x by 6 اور 0 add ہوکے یہ ویسے رہ گیا اب اس میں کوئی simplification کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں پاس ایک whole square ہیں ادھر بھی under ادھر بھی ادھر 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 7x 6x اور ادھر plus minus 7x 6x آگیا تو اس کو اٹھا گیا پرلی درو لے جائیں گے minus ہو جائے گا اب آپ دو options آگئی ایک دفعہ پلس کر دیں گے ایک دفعہ minus کر دیں گے تو پلس کرنے سے دیکھا کہ 6x 6x آگیا plus 7x 0x 6x یعنی 0x 6x اور ادھر جو ہے آپ نے 6x اس کا لیا lcm جب 6x lcm لیا تو اوپر کے آئے گا minus 7x minus 14x 14x اس کی simplification کی 2x سے کاٹ دیا تو minus 7x 3x ادھر کے آگئے 0x minus 7x 3x اس کا solution set بنا دیا اب اس کے باقی کے جو پارٹ بچ گئے ہیں وہ کل انشاءاللہ کریں گے لیکن پہلے 6 پارٹ میں سے جتنے مشکل ترین پارٹ تھے وہ میں نے کر دیئے جو باقی کے پارٹ ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں نہ صرف کرنے ہیں بلکہ کرنے کے بعد اپنے ہومورک کو آپ نے جو آپ کے ٹیچر ہیں کلاس کے ان کو بھی سینڈ کرنا ہے تاکہ